خبر دے آپ کو پولیس نے شہباز شریف کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے مریم اورنگزیب کا دعویٰ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا شریف خاندان ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پولیس نے شہباز شریف کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے مریم اورنگزیب کا دعویٰ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا شریف خاندان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ دانیال راٹھوڑ سے جی دانیال بتائیے گا نیب کی جانب سے پہلے تو طلب کیا گیا تھا شریف ایملی کچھ لوگوں کو لیکن اس کے بعد یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کا گھراؤ کر لیا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آج بلکل مسلم لیگ نون کے قائد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی صاحب زادی کے گھر کا گھراؤ پولیس کی جانب سے کر لیا گیا ہے آج نیب کی جانب سے پہلے نوٹس جو ہے دیا گیا جس میں ان کی اہلیہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو صاحب زادی ہے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ پوچھ کچھ کی جائے آمدر سے زائد اساس سجاد کیز اور منی لانڈرنگ کیس میں شریف خاندان کو جو ہے نیب کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور آج جو ہے نیب اور پولیس کی جو ٹیم ہے انہوں نے مل کر جو ہے مولر ٹاؤن جو رہائش گاہ ہے شباز شریف کی اس کے گھر جو ہے گھراو کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی صاحب زادی کا گھر ہے اس کو بھی گھراو میں لے لیا ہے اور سخت سیکیورٹی وہاں پر موجود ہے اور مری مولنزیب نے جب ہمارے سے بات ہوئی تو ان کے یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے مگر نیب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نوٹس بھی دیا گیا ہے اور اسی لیے جو ہے نیب کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے وہیں دوسری طرف مسلمی قنون کے جو ترجمان ہے مری مولنزیب ان کی جانب سے کارکنان کو بھی پیغام بجوا دیا گیا ہے کہ جلد جلد کارکنان بھی یہاں پر پہنچیں اور چھے بجے کی قریب جو ہے حمزہ شباز شریف جو کہ شباز شریف کے سابزادے ہیں وہ جو ہے پرس کانفرس بھی کہنے گی اور موجودہ جو ساری صورتحال ہے نیب کی جو کاروائیاں ہیں اس حوالے سے جو ہے اپنا رد عمل بھی دیں گے کیونکہ اگلے ہفتے کے اندر بھی جو ہے تمام جو آگر ہفتے کی بات کی جائے تو مسلمی قنون کے لوگوں کو طلب کر رکھا گیا ہے اسی طرح نیب نے تو ویسے ہی ان کی اہلیہ اور دو صاحبزادیوں کو طلب کر لیا تھا پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ گھر کا گھیراو کر لیا اور یہاں پہ چھاپا مارا پہلے تو اس میں جو دیکھا جائے اگر تو نوٹس بجوا دیا گیا تھا تو لگتا تو یہی خیال ہونا چاہیے تھا بلکہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا گھر کا گھیراو کرنا تو سمجھ سے باہر ہے مگر چاہیے تھا کہ وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے گھر کا گھیراو نہ کریں جب نوٹس دیا گیا تھا اس نوٹس پر جو ہے ان کو جب وہ نیب کے اندر پیش نہ ہوتے تو اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہے تضابیر جو ہے ایک سیار کی جا سکتی وہیں یہ بھی چیز غور طلب ہے کہ میں بھی جو نیب ہمیشہ سے کرتی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایرسٹ وارنٹ مجود ہیں اور وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے شاید نیب کی ٹیم پولیس کے ہمراہ جو ہے وہاں پر پہنچی ہے اور گرفتار کرنا چاہتی ہے شباز شریف کی سابزادی کو اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر ٹیم مجود ہو لیکن یہاں پر یہ بات نگلک نہیں کی جا سکتی گوھر طلب ہے کہ ان کی فیملی کی کوئی نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے اب جو ہے کسی قسم کا جواز تو بنتا نہیں ہے وہاں پر جائے مگر پولیس اور نیب کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر اس وقت مجود ہے اور وہ شاید گرفتاری کے لیے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گرفتار کریں شباز شریف کی سابزادی کو اور گھر کا جو ہے مکمل طور پر گھراؤ کر لیا گیا ہے